پیارے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے دنمیان بیٹھ کر کے گفتگو فرما رہے تھے آقا یہ کائنات اپنے صحابہ کے دنمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دیہاتی آرابی جو شکار کرنے کا شوقین ہے جو گھوکہ شکار کر کے ایک دیہات سے لارہا تھا مسجد نبوی کے اندر جب نبی یہ کنان کے چہرے پر اس انسان کی نظر پڑتی ہے تو آقا یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دنمیان جا کر کے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے مغم مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت نوشعِ بزمِ جنت جنابِ محمدِ غصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبِ ارشاد فرما رہے ہیں وہ انسان آ کر کے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد میں وہ گوڑ سے سنتا رہا سنتا رہا ایک نبی کے غلام سے معلوم کیا یہ کون چخص ہیں تو اس نے کہا یہ محمدِ غصول اللہ ہیں اللہ کے رسول ہیں اتنا اس آرابِ دیہاتی نے سنا سننے کے بعد وہی بیٹھ جاتا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے جس چیز کا مجھے انتظار تھا جس وقت کا مجھے انتظار تھا آج مجھے وہ وقت مل گیا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کا وہ خطبہ سننے لگا اور نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننہ شروع کر دیتا ہے آقا یہ کائنات خطبہ ارشاد فرماتے ہیں وہ آرابی بیٹھا ہوا ہے اور اپنی گوہ جو شکار کر کے لائیا تھا مسجدِ نبوی کے اندر میرے آقا تشریف فرما تھے اس انسان نے اس گوہ کو چھوڑ دیا اور یہ اعلان کر دیا جب تک یہ گوہ نبی یہ کونین کی نبوت کا اعلان نہیں کرے گی تب تک میں کلمہ نہیں پڑھوں گا میں ان کو اپنا نبی نہیں مانوں گا تب تک میں ان کو اللہ کا رسول نہیں مانوں گا جتنا اس انسان نے سوچا تھا اور نبی جو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر اس گوہ کے اوپر پڑتی ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے گوہ تو کیا کہتی ہے تیرا خدا کون ہے تیرا معبود کون ہے اس گوہ نے کہا تا میرا خدا وہی ہے جو میرا خدا وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے جس نے شمس و قمر کو بنایا ہے جس نے شجر و حجر کو بنایا ہے جس نے بہر و بر کو بنایا ہے کائنات کے اندر جس نے سب کچھ بنایا ہے میرا وہی خدا ہے میں اسی کو اپنا خدا مانتی ہوں اتنا جب کہا کہنے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آپ کو تو یہ بتا اللہ نے مجھے کیا بنا کر کے بھیجا ہے وہ گوہ نے اتنا سنا سننے کے بعد ارزل کرتی ہے آقا آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر کے بھیجا ہے خاتم النبی جین بنا کر کے بھیجا ہے نبی جل مرسلین بنا کر کے بھیجا ہے میرے آقا نے اتنا سنا اور صحابہ نے اتنا سنا سارے صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ انسان بھی حیرت میں پڑ جاتا ہے آج اس لوگ کو انسان اپنے طرح کہتے نظر آتے ہیں وہ لوگ جو جس انسان کی اور جس انسان کی نبوت کا انکار کرتے نظر آتے ہیں آج اسی کی بارگہ میں بیٹھ کر کے ایک بدزبان جانبڑ سے اس انسان نے نبی جی نبی کی نبوت کا اعلان سنا ہے میرے آقا یہ کائنات کے غلاموں نبی جی قرآن کی محبت تو دیکھو کہ پرندے دیکھتے تو میرے نبی کا کلمہ پڑتے ہیں پتفر دیکھتے تو میرے نبی کا کلمہ پڑتے ہیں جانور دیکھتے تو میرے آقا کا کلمہ پڑتے ہیں نبی جی قرآن کی غلامی نبی یہ قرآن کا کلمہ پڑتے ہیں گو نے اتنا کہا تھا سارے صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ انسان بھی پریشان ہو جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بدزوان جانور جس کو بولنے کی صلاحیت نہیں ہے جس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے جس کے اندر قوت ناطقہ نہیں ہے وہ کیسے اس نبی کو پہچان سکتی ہے میرے آقا یہ کائنات نے اتنا جب کہا تھا اس انسان کی آخوں میں آسو آگئے میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کھڑا ہونے کے بعد نبی جی قرآن کی بارگاہ میں ارض کرتا تھا آقا اس دنیا کے اندر اگر سب اس سے زیادہ میں دشمنی رکھتا تھا تو میں کسی اور سے نہیں بلکہ آپ سے رکھا کرتا تھا آج وہ دشمنی دور ہو چکی ہے آج میں نے آپ کی نبوت کو دیکھ لیا ہے جب چانور آپ کی نبوت کا اقلال کر سکتے ہیں تو اللہ نے ہم کو تو انسان بنا کر کے بھیجا ہے میں بھی آپ پکرنا پڑھ کر کہ آپ کی غلاموں کی فہرست میں داخل ہونا چاہتا ہوں میرے نبی نے اتنا سنا تھا ارشاد فرمایا تھا اے انسان نبی اللہ کا قلمہ پڑھ لے اسلام میں داخل ہو جا نبی جی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا تھا اس انسان میں قلمہ پڑھا اسلام میں داخل ہو گیا نبی جی قرآن کی غلامی کا پٹہ گلے میں ڈال کر کے وہاں سے چل دیتا ہے آقے کائنات کی بولی بولتا ہوا جاتا ہے جیسے اپنے علاقے میں پہنستا ہے میرے نبی کو قتل کرنے کے لیے ایک ہزار سے زیادہ لوگ آ رہے تھے جیسے اس انسانوں کے چہرے پر نظر اس انسان کی پرتی ہے اس آرابی کی پرتی ہے ان سے کہنے لگتا ہے تم جاتے کہا ہو تمہارے جانے کا مقصد کیا ہے تمہارے جانے کا سبب کیا ہے تمہارے جانے کی وجہ کیا ہے ایک ہزار تلوارہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہ تم کس کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو سارے انسانوں نے کہا تھا ہم کسی اور کو قتل کرنے نہیں جاتے ہم اس انسان کو قتل کرنے کے لیے جاتے ہیں جو انسان ہمارے خدا کو برا بھلا کہتا ہے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے ہم سب کو اپنے مدھم میں داخل کر لیتا ہے مگر نبی جی قرآن کے اس غلام نے کہا تھا جو آنا بھی آقے کائنات کی بارگہ سے کلمہ پڑھ کر کے گیا تھا نبی جی قرآن کی بارگہ سے گیا تھا اس انسان نے کہا تھا آہ تم جس کو قدل کرنے کے لئے جا رہے ہو وہ کوئی دنیا کا جھوٹا انسان نہیں ہے بلکہ اللہ قبل عزت نے اس کو اپنا حبیب بنا کر کے بھیجا ہے اپنا رسول بنا کر کے بھیجا ہے اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے تمام نبیوں کا سردار بنا کر کے بھیجا ہے لوگوں نے کہا تھا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس انسان نے کہا تھا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے ایک بط زبان جانورگوں نے اس پیغمبر اسلام کی نبوت کیایا ہے جس کی زبانہ مخالفت کرتا ہے جس کے لوگ مخالف ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اس دنیا کے اندر اگر اللہ برعزت نے کسی کو اپنا حبیب بنا کر کے بھیجا ہے وآمینہ قلال محمد وصول اللہ کو بنا کر کے بھیجا ہے جس کی نبوت جس کی نبوت کے اقرار پرندوں نے کیا جانوروں نے کیا پتھروں نے کیا جس نے نبی کے چہرے کو دیکھا وہ اسلام میں داخل ہو گیا میرے آقا کے کلموں کو پڑھ لیا ایک قالہ آتا ہے نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے مرتبہ تو وہ ہے نبی کا دربار تو وہ دربار ہے جس کے تعلق سے اللہ خود ارشاد فرماتا ہے اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو کسی کے دروازے پر نہ جاؤ بلکہ میرے محبوب کے دروازے پر چلے جاؤ میرے محبوب کے دروازے پر جا کر کے میری بارگاہ میں توبہ کرو میں تمہاری غناہوں کو معاف فرما دوں گا میرے آقا کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے اور نیک نیت لے کر کے آتا ہے نبی جی قرآن کی بارگاہ میں جو نیت لے کر کے آتا ہے میرے آقا اس کو وہ آتا فرما دیتے ہیں گو نے نبی جی قرآن کے کلمے کو پڑا اور کلمے گو نے نبی جی قرآن کی نموت کا اعلان کیا اس انسان آرابی نے نبی جی قرآن کی نموت کا سنو اعلان سن کر کے کلمہ پڑا اسلام میں داخل ہو گیا اسی طریقے سے آقا یہ کائنات کے بہت سے موجزات ایسے ہیں جو جس میں کہ اوٹ نے نبی جی قرآن کو سزدہ کیا صحابہ نے عرض کیا آقا ہم بھی سزدہ کرنا چاہتے ہیں مگر میرے نبی نے اشاءت فرمایا تھا آقا میں کسی انسان کو سزدہ کرنے کا حکم دیتا کہ تو اس کسی انسان کو سزدہ کر تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سزدہ کرے مگر نبی جی قرآن کی بارگاہ میں اوٹ بھی جھکتے ہیں آقا یہ کائنات کی بارگاہ پتھر بھی سلام پیش کرتے ہیں وہ بھی آقا یہ کائنات کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہے تو صاحب اس دنیا کے اندر رہ کر کے ہم لوگ کسی کو مانے یا نہ مانے نبی جی قرآن کی غلامی کو مانے نبی جی قرآن کی غلامی کا پٹھا گلے میں ڈالے اللہ بریزت اسی کے وسیلے سے ہم سب کے دغجات کو برند فرما دے گا